بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ہے آپ سب کو آپ کے اپنے کوکنگ چینل مویس فوڈ سیکریٹ پہ تو بھائی مویس دوبارہ سے آگیا ہے آپ کے سامنے آلدوں کے طبیعہ صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میرا ایک منس سریز شروع کی ہے کمرشل ریسیپی اس کی یعنی کہ فروزن آئٹمز کی وہ تمام جو راز ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی گھر بیٹھ کے بزنس کریں یہ کمرشل ریسیپی ریار کریں فروزن آئٹم کا بہت اچھا کام ہوتا ہے آپ گھر بیٹھ کے کریں خالال اور محنت والے طریقے سے آپ گھر میں بیٹھ کے کمائیں یہاں دیکھیں میں آپ لوگ کے ساتھ جو ریسیپی آج شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہونے جاری ہے چکن بریڈ رول کی ریسیپی چیزی چکن بریڈ رول بھی کہتے ہیں ملائی چکن بریڈ رول بھی کہتے ہیں لیکن بھائی یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی بڑی آسا بہت زبردست سا بریڈ رول تیار ہوتا ہے یہاں دیکھیں میں نے کچھ ویڈیٹیبلز ہی ہیں شمرا ملچ ہے گاجر ہے گوبی ہے اور یہ چکن میں نے اس طرح سے بوائل کرنے کے بعد اس طرح میں نے چکن کو شرٹ کر لیا ہے چکن میں نے دھائی سو گرام کا پیس یہ تھا وہ دھائی سو گرام کے پیس میں پورا ایک پیس سا بریڈ کا پیس اس کو میں نے اس طرح سے شرٹ کر لیا اب آئل کرنے کے بعد دوسری جانب میں نے دیکھیں ایک پین میں ہلکا سا میں نے آئل لیا ہے کیونکہ یہ سبزی میں سوٹے کروں گا سوٹے کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ اسے فریزر میں رکھیں گے تو اس کی لائف بڑھ جاتی ہے آپ بغیر سوٹے کیے کچھ ویڈیٹیبلز کے ساتھ بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں فننگ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ سوٹے کریں لیکن سوٹے اس لیے میں کرتا ہوں کیونکہ اس کی لائف تھوڑی بڑھ جاتی ہے یعنی کہ فریزر میں آپ اسے آرام سے ڈیڑھ بھائی نہ ایک مہینے زکر رکھ کے فرائی کر کے کھا سکتے ہیں آپ دیکھیں میں نے ویڈیٹیبلز ڈال دی ہیں ہلکا سا میں نے اس کو سوٹے کیا سوٹے کرنے کے بعد بھائی میں نے اس کے اوپر سے ڈالی ہے لال کوٹی ہوئے ملچ یہ آگئی جی لال کوٹی ہوئے ملچ اور اس میں دیکھیں بہت ہی کم سپائسز یوں دوتے ہیں بہت زیادہ سپائسز استعمال نہیں ہوتے کیونکہ یہ چینیز آئٹم ہے چینیز آئٹم ہے تو اسی حصہ سے یہ تیار کیا جاتا ہے تھوڑی سی میں نے اس میں ڈالی ہے کالی پسی ہوئے مرچ لمک شامل کیا ہزوے ذائقہ میں نے بس یہ تین چیزیں اس میں شامل کی ہیں ابھی فیلال مزید میں آپ کو بتاتا ہوں آگے میں اس میں کون کونسی سوٹ شامل کروں گا جس سے اس کا ذائقہ مزید انحانس ہو جاتا ہے بہت ہی مزیدار سے رول تیار ہوتے ہیں بہت دبلدر سے رول تیار ہوتے ہیں بھئی بچے بڑے سب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو مسالح کو اچھی طرح سے اس میں سبزیوں کے ساتھ لپیٹ دیا ہے یعنی کے مکس کر دیا ہے آپ مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ مجھے کون کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں کون کون سے سٹی سے آپ میری ریسیپی کو دیکھ رہے ہیں اس سے میری حاصل افضائی ہوتی ہے اور مجھے کام کرنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے میری موٹیویشن ہوتی ہے میں موٹیویٹ ہوتا ہوں اور پھر میں مزے مزے کی مزید اور دوسری ریسیپیز دے کر آپ لوگوں کے لئے حاصل ہوتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی کوئی فائدہ ہو آپ لوگوں کے لئے بھی آسانیاں پیدا ہوں آج کل کا دور بہت تف ہے بہت فاسٹ ہے تو بھئی آسانیاں ایک دوسرے کی نئے پیدا کرتے رہا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کی نئے آسانی کریں تو بس اوپر سے دیکھیں میں نے کیچپ لے لیا یہ سبزی اچھی طرح سے ساٹے کرنے کے بعد میں نے اس میں کیچپ شامل کیا مایونیز شامل کیا اور چکن جو میں نے شرٹ کر کے رکھا تھا وہ سارا چکن میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اسے دوبارہ اچھی طرح سے مکس کر لوں گا میں ملا لوں گا یعنی کہ چکن کے ساتھ جو کیچپ اور مایونیز شامل کیا اچھے طرح سے اس کو کمائن کر لیں گے یقجان کر لیں گے یعنی کہ ایک جیسا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ایک جیسا ہو گیا ایک جسرے کے ساتھ مکس ہو گیا اچھی طرح سے ویجیٹیبلز بھی چکن بھی اور جو ساucز میں نے شامل کی تھی وہ سب یقجان ہو گئی ہیں یعنی کہ ایک جیسی ہو گئی ہیں مکس ہو گیا اچھی طرح سے دوسری طرح دیکھیں میں نے بریڈ لیا بریڈ کے جو سائیڈز ہوتے ہیں وہ ضرور کٹ لیں اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک بات کا ضرور خیال لکھا کریں کہ جب آپ چکن بریڈ رول بناتے ہیں یعنی کہ جو بھی بریڈ رول آپ بنا رہے ہیں نمکین ایٹم جو بنا رہے ہیں تو اس میں میتھی والی بریڈ استعمال نہیں کیا کریں پھیکی والی بریڈ اسپیشلی آپ بول کے لیا کریں پھیکی بریڈ چاہیے کیونکہ میتھی بریڈ جو ہوتی ہے اس سے ذائقہ تھوڑا سا تو اس تو جاتا ہے اس میں تھوڑا مزہ نہیں آتا تو بس یہاں دیکھیں میں نے سائٹس کارٹ دی ہیں اچھا یہ سائٹس میں ضائع نہیں کرتا اس کے میں بریڈ کرنگ بناتا ہوں بہت زبالدستری کے بریڈ کرنگ بنتے ہیں بس سمبل اس کو ہلکا سا روز کرنا ہے روز کرنے کے بعد آپ اسے چوپر میں ڈاکے چوپ کر لیں دیکھیں یہ سائٹیں نکالنے کے بعد اس کو میں نے اس طرح سے بیل آئے ہر بریڈ کے پیس کو اس طرح بیل کے میں نے اس کو اس طرح سے برکل پریس کر لیا کیونکہ پریس کرنے کے بعد اس کی جو فیلنگ ہوگی اس میں آسانی ہوتی ہے فل کرنے میں جو بھی اس میں میں فیلنگ شامل کروں گا اور یہ اچھے سے بائنڈ ہوگی اچھی طرح سے پیک ہو جاتا ہے اس کو پیک کرنے کا مقصد ہے اس کو اس طرح سے پریس کر کے بلکہ فریٹ کر لیا ایک طرف میں نے آٹے کی لئی بنائی ہوئی ہے آٹے کی لئی بنالیں آپ کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اس سے اس کو آپ نے چاروں سائٹے بند کرنے میں آسانی ہو جاتی بیچ میں یہ فیلنگ شامل کیے میں نے جو میں نے فیلنگ آپ کو منع کے دکھائی تھی بہت ہی مدیدار بڑے بڑیہ سے رول تیار ہوتے ہیں بچے بڑے سب بہت پسند کرتے ہیں یہ ضرور آپ لوگ جب اس کا بزنس شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے اتنے آرڈرز ملیں گے اتنے آرڈرز ملیں گے آپ ضرور مجھے دعائیں دیں گے اوپر سے میں نے دیکھے اس طرح یہ میں نے اس میں چیز شامل کیا ہے دونوں اس میں شامل ہیں موزرلہ بھی ہے اور چیڈر بھی ہے دونوں شراد کر کے میں نے رکھے ہوئے تو یہ چیز میں نے اس میں شامل کر دیا اوپشنل ہے اگر کسمر آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو چیز بریڈ رول چاہیے تو آپ اس میں چیز شامل کر سکتے ہیں اگر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اسے سمپل ملائی بریڈ رول چاہیے ملائی والے یعنی کہ تو آپ اس کو میونیز میں اور اس طرح کیچپ میں جو میں نے فلنگ بنائی ہے اس میں مرا کے آپ اسے بھیج سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ سارے کی سارے رول اچھے سے بن کے تیار ہو گئے اب میں اس کی کوڈنگ کروں گا کوڈنگ کرنے کی نہیں دیکھیں وہی بات کہ میرے پاس جو زیادہ تر آرڈرز آتے ہیں ان کو لوگوں کو جو نہ انڈے پسند نہیں ہوتے تو میں آپ لوگوں کو دیکھیں دوسرا طریقہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کوڈنگ کرنے کی نہیں میدے کی سلری بنانی یعنی کہ میدے کا ایک گھول بڑا لیا اس میدے کی گھول میں پہلے میں نے اس کو ڈپ گیا ڈپ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو چاروں طرف بریٹ کرم سے میں نے کور کر دیا بریٹ کرمز لگانا اور اس طرح کی میدے کی سلری یعنی کہ میدے کی گھول کے ساتھ اس کو کرنچی بنانا مقصد ہے کیونکہ بریٹ بھی پکی ہوئی ہے اندر کی جو فلنگ ہے وہ بھی ریڈی ہے وہ بھی پکی ہوئی یہاں دیکھیں سارے یہ رول رول تیار ہوگئے ماشاءاللہ یہ کتنے سارے رول تیار ہوئے کاؤسٹنگ اس کی آپ بڑے آسان طریقے سے نکال سکتے ہیں اکثر لوگ مجھ سے سوال کر رہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کی کاؤس کیسے نکالیں سوال میں آپ کو پیکنگ کا پروسیجر سمجھا دوں یہ اس طرح سے پلاسک کا یہ ڈسپوازیبل سا باکس ہے اس باکس میں میں اس طرح رکھتا ہوں اور اس کو چاروں طرف سے سٹیپل کر دیتا ہوں یہ کچھ فرائی کر کے بھی میں آپ کو دیفنیٹلی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پوری کمٹیٹ ایسی بھی پتہ لگے اس کو فرائی کیسے کرنا ہے فرائی کرنے کا جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پری ہیٹڈ آئل لینا ہے آئل کو آپ نے گرم رکھنا ہے اس کو اچھا دی اچھا آپ اس میں اس میں دونوں طریقے آپ اسے ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں اور ہاف ہاف یعنی کہ آپ اس کو اس کے اندر ڈال کے اس سے بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن فرائی کرنے کی نہیں آئل کا گرم ہونا بہت ضروری ہے آئل گرم ہوگا تو ہی اس کا بیسے گھرڈ آئے گا یہ اچھی طرح سے کرنچی تیار ہوگا اوپر سے یہ دیکھیں یہ اوپر سے براؤن ہو رہا ہے اندر سے تو یہ پکا ہے اندر کی آپ نے ٹینشن لی نہیں نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ میں آپ لوگ کو ور ایسی بھی دے رہا ہوں جو بہت ہی اسان ہوتی ہیں اس میں بلکل بھی محنت نہیں ہوتی ہاں بس یہ ہے کہ آپ کی پرسیسنسی اور آپ کے اس پر اندر انٹرس ضرور چاہیے کیونکہ جب آپ دونوں چیزیں دکھائیں گے تو ہی اس میں ضائق آئے گا نا یہ دیکھیں پرائیٹ رول کتنے مزیدہ سے تیار ہوئے یہ بہت ہی کرنچی رول تیار ہوتی ہے میں آپ کو ایک کٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں اندر سے اس کی فلنگ کی سطح سے ہو جاتی ہے سنا فرائے ہونے کے بعد تو بھائی یہ آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میری حوصلہ افضائے ہوتی رہے میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ایک بیل کا نشان وہ دبانا نہ بھولا کریں تاکہ یہ مدیدار سی کمرشل ڈیلیشیس سپر ڈوپر سی ریسیبیس آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے لیکن بیل کا نشان ضرور پریس کرے کریں تاکہ یہ ریسیبیس سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو اب مجھے دیجئے کا اجازت اسی نوٹ کی ساتھ اپنا اپنے گھر والوں کا سب کو بہت خیار لکھیں گے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ